بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام جناب ہمارے مہمانے قصوصی ڈاکٹر محمد شفیق انصاری صاحب ڈائز پہ مجود ہمارے صدر جناب محمد شفیق انصاری صاحب حال میں موجود تمام میمبران جو سیالکوٹ سے اور سیالکوٹ سے بڑی تشیف لائے ہیں سب کو میری طرف سے خوش آمدید اور اسلام علیکم ورحمت اللہ جو موضوع مجھے آج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سوسائیٹی کی مجموعی کارکرکتی کے بارے میں چاند الفاظ جو ہے نا وہ مجھے دیا گیا ہے میں اس سے پہلے کچھ وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو شاید پہلے نہیں ہوئی یہاں شاید لوگ سمنا چاہتے ہیں ڈیکٹر تارک پرویس صاحب نے سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ کا مطالعہ کیا اور اس کا تجمہ بیان کیا میں اس سے باقے بات کو بڑھاؤں گا انہوں نے فرمایا جو تجمہ تھا قرآن باق کا کہ اللہ باق نے انسان کو ایک جوڑی سے پیدا کیا اور پھر اس کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا تاں کہ وہ ہماری وہاں پہچان بن سکے پہچاننے کے لئے برادری ہے اور آج ہم یہاں اس لئے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری برادری ایک ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ شرم کی بات ہے یا اچھی بات ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا پہچان ہماری یہ ہے کہ ہم انساری ہیں اور ہم کہاں سے شروع ہوئے ہیں ہاں وہاں سے شروع ہوئے ہیں جہاں سے حضرت ابو عیوب انسائل عزتہ آنہ نے شروعات کی اور وہ کیا تھی پہچان ہماری یہ سننے کے بعد آپ دور کیجئے گا کہ یہ فقر کی بات ہے یا شرم کی بات انہوں نے آغاز کیا کہ وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری لئے پہچان اچھی ہے یا بری ہے اس کا آپ کو فیصلہ کریں اس کے بعد جو عزاز انہوں نے پایا وہ کسی اور صحابی کے نصیب میں نہیں آیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میز بانی کی اور اللہ کے حکم سے کی یعنی اللہ کا حکم تھا کہ یہ اونڈنی یہاں بیٹھے تو وہ اونڈنی وہاں بیٹھی تو اللہ پاک نے ایک عزاز دیا اس برادری کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا دو جہاں کی میز بانی کریں اور میز بانی ایک دو دن کے لئے نہیں الحمدللہ سات ماہ تک انہوں نے میز بانی کی یہ جو شرف تھا یہ آپ کے یعنی نصیب میں آیا اس لئے کہ آپ ان ساری ہیں تو یہ ہمارے لئے انتہائی فخر کی بات ہے یعنی اس سلسلے سے اس طرح سے کرنا ہم سوچیں گے تو یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے اگر کوئی کسی اور طرح سوچتا ہے تو وہ اس کے اپنی مرضی ہے تو لہذا میری انترخواست یہ ہے کہ یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے ہمارے لئے عزاز کی بات ہے اور اس کو کسی اور طریقے سے جو ہے نا وہ کائنے لئے لیا جائے دوسری میری ترخواست یہ ہے میں اپنی observation بتا رہا ہوں یہ مہائی کیسا ہے کہ میں دائیں بھائی نہیں دیکھ سکتا جو میں observe کرتا ہوں میں صرف وہ ہی بتاؤں گا ہم میں بے شمار خوبیاں ہو سکتی ہیں لیکن کچھ کمیاں بھی ہیں وہ کمی یہ ہے کہ ہم عام طور کے اوپر اگر ایک انساری بھائی کٹھا ہوگا اور ایک دوسرا آ جائے گا دوسرا بھی ہمارا بھائی ہے میں کوئی میچا نہیں کہنا چاہ رہا کوئی دوسری بھائی بھی آئے گی کوئی بھی ہو جائے گی وہ ہمارا بھائی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو میری observation ہے کہ جہاں پہ دو کٹھے ہوتے ہیں تو ایک انساری بھائی اپنے انساری بھائی کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ میں observe کرتا ہوں تو کائنی ایسا نہ کریں دوسرے کی مدد کریں میں یہ نہیں کہتا الحمدللہ آپ سارے ہمارے بھائی ہیں جو بھی ہوگا کوئی شیخ ہوگا کوئی کوئی بدد کریں لیکن کم از کم اپنے انساری بھائی کو یہ ایسا درانے کوشش کریں کہ میں تم سے پہلے ہمارے بھائی بدد کروں گا بعد میں میں کسی اور کی بات سنوں گا چونکہ کچھ باعث فرصہ ہے کچھ اٹھے اس لیے مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے جہاں پہ ہمارے بھائی اکبر انساری صاحب نے یہ بتایا کہ ہماری باڈی کے مطلق یہ پندرہ افراد کی ایک باڈی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو میں اس سسنے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے یہ جو پندرہ آدمی کا باڈی کو چھنانے والے کسی میں بھی عوضے کی کوئی بھوک نہیں ہے تو آپ الحمدللہ آج سارے یہاں پہ اکٹھے ہیں تو یہ میری طرف سے ایک کھلی دعوت ہے جو آدمی جو عوضہ لینا چاہے عوضہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو ہے نا یہ میں کہنا چاہتا تھا ابھی جو مجھے دیا گیا تھا وہ ٹاپک اس کے اوپر میں چاند الفاظ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کی جو سوسائٹی کے مجموعی کارکردگی جو ہے نا اس کے بارے میں تو جو سب سے پہلے مجموعی کارکردگی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ الحمدللہ یہ ہے ساری مجموعی کارکردگی الحمدللہ آج یعنی کبھی سن دوزار گیارہ میں جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ایسے ہونا چاہیے تو اس دن میں ایک تھا پھر میں نے بات کی اپنے بائی اسلام صاحب سے ہم دو ہو گئے انہوں نے تیسے سے بات کی چار پانچ ہے الحمدللہ آج ایک سو سے زیادہ یہاں پہ موجود ہے اور ہزاروں کے تعداد میں باہر بھی ہیں جو نہیں آ پائے تو یہ ہے مجموعی کارکردگی جو میں کہنا چاہ رہا تھا دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک اس کا جو مین موٹیو تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم جو امیر لوگ ہیں ان سے پیسے لیں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کریں اس سسلے میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے کامیام نہیں ہو پائے کتنے کہ ہونا چاہیے تھا اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اس وقت بینک میں تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ رپیہ آپ لوگوں کا موجود ہے تو میں یعنی اس سلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے بہت آسان ہے کوئی آدمی جائے جا کے بینک کی اندر سلپ بڑے جمع کرانے نکالنا بہت مشکل ہے ہم نے اس کو اس طرح سے یعنی اس کا دنائیتہ سنیریو کہ جو نکالنے کی بات ہو وہ یہ نہیں ہے کہ اکبر صاحب کی جیب میں پیسے ہیں وہ نکال کے جو مرضی پکڑا دے تو جی بعد میں جی وہ خرد برد ہوگا یا باند ہوگی ایسا نہیں ہم نے کیا بقاعتہ ترخواست آئے گی اس کے اوپر اس کی ویریفکیوشن ہوگی کیوں کیسے کس طرح دو آدمی ویٹنس دیں گے اس کے بعد کبینہ میں بات آئے گی کبینہ اس کو اپروو کرے گی تین آدمی سائن کریں گے تاکہ کال کوئی آڈٹ بھی ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے لہٰذا نکالنا بڑا مشکل ہے ڈالنا بڑا آسان ہے لیکن نکالنا مشکلی سے پنایا ہوا ہے تاکہ اس میں کوئی کیونکہ پیسے کے ساری بات ہوئی ہیں بعض میں کوئی پرابلم نہ ہو جاسے کہ پہلے ہوا تھا پہلے پیسے کی طور پر بھائی سے وہ سوائیڈی باند ہو گئی تھی تو جو پہلے چیزیں ہوئی تھی اس کو بچانے کی خاطر دوئینا اس طرح کے سٹیپس دیئے گئے تھے تو ایسا ہے کہ آپ ہمارے علم میں لائیے گا وہ تمام افراد جو بقیدہ یعنی حاکدار ہوں تو جو پیسے ہم نے آپ کے اکٹھے کی ہوئے ہیں وہ ان تک جو ہے نا وہ پچھائے جا سکے طالب علم کی اسیئے سے کسی کو تعلیم حاصل کرنے کے اسیئے سے بیماری کی اسیئے سے الحمدللہ ہمارا ایک منشور ہے وہ ریجسٹرڈ ہے تو اگر اس کی کوئی کاپی لینا بھی چاہے تو وہ لے سکتا ہے پیولوں کے اندرے میں بڑے تو اسی کے اندر جو ہے نا وہ یہ سارا تمام کچھ لکھا ہوا ہے تو میری بس آپ سے یہی گزارش ہے میری صرف یہی گزارش ہے الحمدللہ یار اکٹھے رہا کریں بس ایک ایک ہی بات ہے اکٹھے رہیں گے آپ کی عزت بھی ہوگی آپ کی طاقت بھی بنے گی اور اپنے انساری بھائی کو پہلے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں دوسرے کی بات میں کوشش کریں اس کا ہمارا بھائی اس کی بھی کنے لیکن پہلے جو اپنی کریں اللہ تعالی آپ سب کا حامین اثر ہو اللہ تعالی آپ سب کا حامین